بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں بچپن میں ہم ایک کہانی سنا کرتے تھے کہ جی ایک دریا کے اوپر کشتی ہے اور اس کے ساتھ ملا ہے اور اس کے ساتھ تین چیزیں ہیں بکری شیر اور گھاس اب ایک ٹائم میں اس کی کوئی شرائط بھی تھی ایک ٹائم میں وہ اپنے ساتھ دو چیزیں لے کر جا سکتا ہے تو آپ بتائیں کہ سب سے پہلے وہ کیا چیز لے کر جائے گا کیونکہ اگر ملا نہیں ہوگا شیر بکری کو کھا جائے گا اور بکری گھاس کو کھا جائے گی تو اس نتیجے میں جب ہم بچپن میں تھے تو کوئی بڑا ہم سے تھوڑی عمر میں بڑا آ کے یہ پہلی دے کے چلا جاتا تھا کہتا تھا جی میں ابھی آتا ہوں تو ہم سوچ بچار میں میں اپنی بات کروں تو کبھی بکری بن کر سوچنا کبھی گھاس بن کر سوچنا کیونکہ ڈر پوک ہیں اتنی جرت اور حمد تو ہے نہیں شیر بن کے کبھی سوچا ہی نہیں آج کل وہی حال پاکستان کی سیاست کا ہوا ہوا ہے وہی پہلی ہے لیکن وہ پہلی بچپن میں چھوٹوں کو پریشان کر دیتی تھی اور یہ اس ٹیم جو وہ پہلی بڑوں کو آ کے حیران کر رہی ہے کشتی موجود ہے ملہ موجود ہے دریا سامنے ہیں لیکن سارے کوئی شیر بن کے سوچ رہا ہے کوئی بکری بن کے سوچ رہا ہے اور کوئی گھاس بن کے سوچ رہا ہے کوئی ایسا نہیں جو انسان بن کے سوچے اور اس ساری چیزوں کو خیر خریت سے دریا کے پار لگا دے پاکستان کی سیاست بھی آج اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کیونکہ اگر کوئی انسان بن کے سوچے تو اس پہلی کے ایک منٹ میں سارا حل نکل جاتا ہے کہ پہلے کس کو کیا کرنا ہے لیکن جب ہر وقت ہم طاقتور اور شیر بن کے سوچیں گے تو ظاہری باتیں پھر اس کا حل نہیں ہوگا بلکہ اس کے مسائل بڑھیں گے اور یہی پاکستان کی سٹم سیاست میں ہو رہا ہے اس پہلی کے مین کردار عمران خان صاحب ہیں وہ شخص جس کا اٹک جیل کے اندر بڑی مشکل سے دل لگیا تھا تو انہوں نے اپنے وکیلوں کے سامنے کہہ دیا کہ یار مجھے یہاں سے نہ نکالو میں یہاں ٹھیک ہوں تو رات و رات حکم ہوتا ہے اور انہیں اٹھا کر اڈیالہ جیل میں شفٹ کر دیا جاتا ہے کہ ایسا شخص جس کو اپنی مرضی سے قید ہی نہیں مل سکتی تو وہ شخص کسی کا کیا کر سکتا ہے لیکن حیران کن یہ ہے کہ ساری پریشانیوں کا جو اس ٹم شیر بن کے سوچ رہے ہیں کوئی بکری بن کے سوچ رہے ہیں اس ساری پریشانیاں ان کی عمران خان ہی سے شروع ہوتی ہیں اور عمران خان کے ہی اوپر ختم ہوتی ہیں اس شخص کے اوپر اتنا تشدد اور اتنا ظلم کیا گیا کہ اس کی پارٹی کا نام لینا تک جرم بن گیا اس کی پارٹی کا جھنڈا اٹھانا پاکستان کا غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کے برابر ہو گیا اور اس کے ساتھ سلنا تو تصور ہی نہیں جس کا آج کل آپ عملی نمونہ دیکھ رہے ہیں عثمان ڈار کی پریس کانفرنس اور اس کے بعد اگلا نمبر لوٹے لائن میں لگے ہوئے تھے لیکن اچانک جو پچاس سیکنڈ کی جو ویڈیو کلپ عثمان ڈار کی والدہ کی آئی جس کی وجہ سے سارا سینیریو چینج ہو گیا جس کی وجہ سے باقی انٹرویوز رک گئے کیونکہ پیچھے صداقت عباسی ڈان نیوز کو انٹرویو دے چکے تھے ان کا انٹرویو ریکارڈ ہو چکا تھا اس کے اندر بھی مختلف تضاد تھے جی اس کا چہرہ اترا ہوا ہے اس کا باڈی اس کے بولنے کا ساتھ نہیں دے رہی میک اپ کیا گیا سب کچھ کیا گیا لیکن آخر میں انتظامیاں ڈٹ گئی انہوں نے کہا جی ہم یہ چیز نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے وہ آنیار نہیں ہو سکا اس پہلی کا دوسرا کردار ہے نواز شریف صاحب وہ نواز شریف جس نے اپنے بھائی کی حکومت بنوائی اپنے مشوروں سے چلائی اور اس اٹھارہ مہینے کی حکومت میں جو ملک کے اندر تباہی پھیلائی اب اس کی ذمہ داری لینے کے لیے قبول نہیں ہے وہ اپنی حکومت کا دورانیاں دوہزار ستارہ سے شروع کرتے ہیں اب وہ بھی گیا اب وہ کہاں سے شروع کرتے ہیں نو مئی کے واقعات سے نو مئی تاریخ کا سیاہ ترین دن اور وہاں سے وہ اپنی سیاست شروع کرتے ہیں اب اس کی مقبولیت کا یہ عالم رہ گیا ہے کہ ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر اکیس اکدبر کو واپس آتے ہیں تو انہیں بھی جیل جانا پڑے گا تاکہ عمران خان کی طرح وہ سیاسی ان کو بھی فائدہ ہو یہ اہل نظر کی طرف سے نشانیاں ہیں عبرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک شخص کو کسی کے برابر دکھنے کے لیے اس کو پہلے اس جیسا دکھنے کے لیے جیل میں جانا پڑے گا کوئی کا مقل دوست ہی ایسا مشورہ نادان دوست ہی مشورہ دے سکتا ہے باقی رہی بات کہ اگر کوئی چاہے جن کے پاس طاقت ہے اگر وہ ملاح بن کے سوچیں تو اس کشتی کا واحد حل اور آسان سوال ہمارے سامنے ہیں اور وہ ہے الیکشن الیکشن ہو جاتے ہیں صاف اور شفاف اگر کچھ پرسنٹ بھی الیکشن ہو جائے تو عمران خان جیت جاتا ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے اسی لیے ہی عمران خان قابل قبول نہیں ہے اب اگر کوئی پاکستان کا سوچے اس کو اس کشتی کی مثال آپ بنا کر سوچیں تو اس کا حل بہت ہی آسان ہے کہ جس طرح ملاح نے پہلے بکری کو اٹھایا اور دریا کے پار چھوڑایا کیونکہ شیر گھاس نہیں کھاتا اور واپسی پر شیر اور گھاس دونوں کو کٹھا لے کر چلا گیا اور وہ خیریت سے اپنی تینوں چیزیں پار کرا کے چلا گیا اسی طرح اس پاکستان کا بھی حل اسی پہلی کے طرح اتنا سادہ اور آسان ہے لیکن صرف جو پہلی پوچھنے والا ہے اس کی پوچھنے میں ہی ساری وہ کیا کہتے ہیں کہ کم اقلی چھپی ہوئی ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہی اتنا بھیانہ کے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہو کر اس پہلی کو آرام سے بوجھ نہیں پاتے اگر یہی طاقتور کیا کہتے ہیں اس ملاح کی طرح سوچنا چاہیں تو آج صاف اور شفاف الیکشن کرا دیں تو ساری چیزوں کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں اصل کہانی یہ ہے کہ میں شاید ڈر کے اتنی باتیں نہیں بول پا رہا جو شاید مجھے بولنی چاہیے صاف اور شفاف اور آخری بات یہ ہے کہ ان سارے مسئلوں کا حل عمران خان ہے عمران خان ہی کی مقبولیت اتنی ہے کہ جب سے اس کی حکومت گئی ہے آئے تک کوئی پیمانہ ایسا نہیں بنا جو اس کی مقبولیت کو کم دکھا سکے اور وہی ایک شخص ہے جو ان ساری چیزوں کا حل کر سکتا ہے جو اس کشتی کو پار لگا سکتا ہے باقی سب کو پتا ہے اگر نواز شریف کو لائے تو ملک کیسا چلے گا اگر زرداری کو صاحب کو موقع دیا گیا تو وہ ملک کو کہاں تک چلا سکیں گے یہ سب کو پتا ہے صرف سوچ کا فرق ہے کہ ہمیں ملاح بن کر سوچنا پڑے گا شیر بن کر نہیں اگر شیر بن کر سوچیں گے تو شیر کو بکری کی اوپر نظر ہوگی اور بکری کی گھاس کی اوپر نظر ہوگی اور یہی بدعطنبادی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی جس کا پاکستان کو پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے مزید کچھ ڈیٹیل اگلی ویلاگ میں اب تک کیلئے اتنے ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں کمیٹ کر دیں اور چینل کو سبکرائب کر دیں آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اسلام علیکم